موسیقی لیننگ سے کچھ در پہلے پائلٹ کی تاور سے گفتگو ہوئی پائلٹ نے کہا کہ یہ لیننگ کے لئے تیار ہوں جس پہ تاور سے جواب آیا اوکے پائلٹ نے کہا کہ انجن میں خرابی آگئی پھر رابطہ کر گیا چند منٹ بعد پائلٹ کی میرے میرے کی آواز آئی تیارے نے ایک بجے لہور ایرپورٹ سے اڑان بھنی دو بچ کر پینتالیس منٹ پر کراچی میں لینڈنگ کرنا تھی لیکن بدقسمت تیارے میں سوار مسافر اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے پائلٹ سمیت عملے کے تمام افراد کا تعلق لہور سے تھا مسافروں میں ایک آون مرد مسافر اکتیس خواتین اور نو بچے شامل تیارہ حادثے کی خبر سے پورا ملک افسردہ مسافروں کے لواہقین پر سکتا بچ جانے والے پیاروں کو پکارتے رہے ہر طرف آہو بکا جنہ ہسپتال کے باہر پیاروں کی لاش کی تلاش جاری مزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر سمیت سیاسی قیادت کا تیارہ حادثے پر اظہار افسوس جا محض افراد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا آرمی چیف جرنرل کمر ساوید بازبا کا قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا پھیل گیا پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس افراد جان سے گئے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سرسٹ ہو گئی پندرہ ہزار دو سو ایک مریض سے ہیتھیا آنے والے دنوں میں صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے خبردار کر دیا کہتے ہیں عید پر لوگ ایک دوسرے کے گلے نہ ملے عید الفطر کی نماز گھر پر ادا کرے تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہوگی شگر مافیا کتنا بہنسر کمیشن کی ریپورٹ نے سارا کچھا چھٹھا کھول دیا شگر ملز نے چھ سال میں ٹیکس سے بھی تیس فیصد زیادہ رقم خزانہ سے لی صرف پانچ سال میں مافیا انتیس ارب بائیس کروڑ کی سبسٹی بھی لے اڑے رہیم یاکھ کروٹ نے چھ سال میں چار ارب چودہ کروڑ کی سبسٹی لی چینی بہران ریپورٹ سامنے آنے پر سیاسی حلچل شہباز شریف نے وزیراعظم اور وزیراعہ پنجاب کے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں عوام کو لوٹنے کا لائسنس عمران خان نے دیا اب ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے دوسروں کو قربانی کا بکرہ بنانے سے وزیراعظم کے ذمہ داری ختم نہیں ہوگی خواجہ سب بھی وزیراعظم پھر برس پڑے بولے عمران خان اپنی تلاش کیوں نہیں دیتے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ملک احمد خان کہتے ہیں حکومتی ریپورٹ دھوکے کے سوا کچھ نہیں چینی کی قیمت 65 سے 85 روپے کرنا لوٹ مار تھی عزمہ بخاری نے کہا جو سبسٹی دے وہ صادق اور امین جو سبسٹی لے وہ مجرم ہے قوم چانتی ہے شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرگنہ شریف خاندان ہے شبلی فراس کا جوابی بار کہتے ہیں شریف آندی نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا دولت کی حوث ان کی سیاست کا مہدر رہا جمعہ تلویدہ پر نمازی جمعہ کی بڑے بڑے اجتماعات کرونا کے باعث مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے لاہور میں بادشاہی مسجد سمیہ دیگر مساجد میں نمازی جمعہ ادا کی گئی پشاور میں سوپیز نظر انداز کر دیے گئے مساجد میں جگہ ختم ہونے پر سرکو پر چٹائیاں بچھائی گئے سن میں ڈیر ماں بعد آج سخت لوگ ڈاؤن نہیں ہوا کر آج سبے صوبے بھر میں نمازی جمعہ کے اجتماعات مساجد میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا گیا شہروں سے پردیسیوں کے عبادی علاقوں گروان کی جاری لاریٹوں پر رشت پبلک ٹرانسپورٹ کے کمی سے لوگوں کو پریشان کراچی میں لاہور سے آنے والا تیارہ گر کر تباہ ونیفر نیوز کے سینئے ڈیریکٹر پروگرامنگ انساہت نکری سمیت اکیان میں مسافر اور عملے کے ساتھ اراخی انسابات تھے حادثے میں انچاسا فرانس شہید تیارہ ائرپورٹ سے چال کلومیٹر دھور شہری آبادی پر گرہ کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا آدمی کو ایک ریسپانس فورس، رینجرز اور سیول انتظامیہ امدادی کاموں میں مصروف، امدادی کاموں میں پارک فورس کے ہیلیکاپٹرز بھی شامل لیننگ سے کچھ در پہلے پائلٹ کی تاور سے گفتگو ہوئی پائلٹ نے کہا کہ یہ لیننگ کے لئے تیار ہوں جس پہ تاور سے جواب آیا اوکے پائلٹ نے کہا کہ انجن میں خرابی آگئی پھر رابطہ کر گیا چند منٹ بعد پائلٹ کی میرے میرے کی آواز آئی تیارے نے ایک بجے لہور ایرپورٹ سے اڑان بھری دو بچ کر پینتالیس منٹ پر کراچی میں لینڈنگ کرنا تھی لیکن بککسمت تیارے میں سوار مسافر اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے پائلٹ سمیت املے کے تمام افراد کا تعلق لہور سے تھا مسافروں میں ایک آون مرد مسافر، اکتیس خواتین اور نو بچے شامل تیارہ حد سے کی خبر سے پورا ملک افسردہ مسافروں کے لواہقین پر سکتا بچ جانے والے پیاروں کو پکارتے رہے ہر طرف آہو بکا جنہ ہسپتال کے باہر پیاروں کی لاش کی تلاش جاری حضیر آزم اور اپوزیشن ریڈر سبیس سیاسی قیادت کا پیارہ حد سے پر اظہار افسوس جا مہد افراد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا آرمی چیف جرنرل کمرزاوید باجوا کا قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا پھیل گیا پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس افراد جان سے گئے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سرسٹ ہو گئی پندرہ ہزار دو سو ایک مریض سے ہیتھیا آنے والے دنوں میں صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے خبردار کر دیا کہتے ہیں اید پر لوگ ایک دوسرے کے گلے نہ ملے اید الفطر کی نماز گھر پر ادا کرے تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہوگی شگر مافیا کتنا باسر کمیشن کی ریپورٹ نے سارہ کچھا چھٹھا کھول دیا شگر ملز نے چھ سال میں ٹیکس سے بھی تیس فیصد زیادہ رقم خزانہ سے لی صرف پانچ سال میں مافیا اونتیس ارب بائیس کروڑ کی سبسٹی بھی لے اڑے پرحیم یاکھ گروپ نے چھ سال میں چار ارب چودہ کروڑ کی سبسٹی لی چینی بہران ریپورٹ سامنے آنے پر سیاسی حلچل شہباز شریف نے وزیراعظم اور وزیراعہ پنجاب کی استیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں عوام کو لوٹنے کا لائسنس عمران خان نے دیا اب ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے دوسروں کو قربانی کا بکرہ بنانے سے وزیراعظم کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی خواجہ سب بھی وزیراعظم پر بھرس پڑے بولے عمران خان اپنی تلاش کیوں نہیں دیتے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ملک احمد خان کہتے ہیں حکمتی ریپورٹ دھوکے کے سوا کچھ نہیں چینی کی قیمت 65 سے 85 روپے کرنا لوٹ مار تھی عزمہ بخاری نے کہا جو سبسٹی دے وہ صادق اور امین جو سبسٹی لے وہ مجرم ہے قوم چانتی ہے شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرگنا شریف خاندان ہے شبلی فراغ کا جوابی بار کہتے ہیں شریف آمدی نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا دولت کی حوض ان کی سیاست کا مہدر رہا جمعہ تلویدہ پر نماز جمعہ کی بڑے بڑے اجتماعات کرونا کے باعث مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے لاہور میں بادشاہی مسجد سمیہ دیگر مساجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی پشاور میں سو پیز نظر انداز کر دیے گئے مساجد میں جگہ ختم ہونے پر سڑکوں پر چٹائیاں بچھائی گئے سن میں ڈیر ماہ بعد آج سخت لوگ ڈاؤن نہیں ہوا کاراج سبے صوبے بھر میں نماز جمعہ کے اجتماعات مساجد میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا گیا شہروں سے پردیسیوں کی عبادی لاکھوں گربان کی جاری لاریٹو پر رش پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی سے لوگوں کو پریشان موسیقی